شیر آیا شیر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم جناب بابو سنگھ کشوہا صاحب عدیعکس جن عدکار پاٹی و کنوینر باگداری پریورتن مورجا محترم جناب شوکت علی صاحب عدیعکس اتر پردیش امائیم جناب محمد عثمان صدیقی صاحب امیدوار و پتیاشی ویدان صبا لکیمپور الزلا صدر محمد نصیم صاحب اور میں خیر مخدم کرتا ہوں جناب شاکر انساری صاحب جو کانگریس پاٹی کو چھوڑ کر آج مجلس میں شامل ہوئے ہیں یجزلہ صدر جناب شویب غازی صاحب جناب سید غوری صاحب اور جناب عبدالحنان صدیقی صاحب جن عدکار پاٹی کے تمام ذمہ داران میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ کے بتانے آیا ہوں کہ منجلس اتحاد المسلمین نے جن عدکار پاٹی کے ساتھ مل کر اور دیگر چار سیاسی پاٹیاں اس میں شامل ہیں ہم نے بھاگے داری پریورتن مورچہ بنایا اور بھاگے داری پریورتن مورچہ میں ہم نے یہ تیع کیا کہ اگر انشاءاللہ اتر پردیش کی جنتہ بھاگے داری پریورتن مورچہ کو اختدار اور ستہ دیتی ہے تو اس کے پہلے دھائی سال کے مکہ منتری جناب بابو سین کشوہا رہیں گے اور دھائی سال کے لیے ایک دلی سماج سے ایک شخص کو مکہ منتری بنایا جائے گا وہی پر ہم نے یہ بھی تیع کیا کہ تین ڈپٹی چیف ونسٹر ہوں گے جس میں ایک الف سنگ ایک سماج کا مسلمان ایک نشات سماج سے اور ایک ہتھی پشرا سماج سے کسی کو تین ڈپٹی سی ایم بنایا جائیں گے تو ساماج ایک نیائی کی لڑائی میں ہم صرف زبانی خرص ادا نہیں کرتے بلکہ ہم نے اس کملی جامع نامہ پہنانے کا ایک خاکہ تیار کیا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس ویدان سوا میں بے شمار مسائل ہیں عوامی مسائل ہیں جس کو حل نہیں کیا گیا میار سے بتانے آیا ہوں آپ کو یہ بولنے آیا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ویدان سوا میں یہاں پر پوری راجنیتی چاچا اور بھتیجے تک محدود ہو کر رہے گئی کوئی سب پاسے ہے تو کوئی ایک طرف بی جے پی سے ٹکٹ لے کر آتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ چاچا بھتیجے کی نورہ کشتی کو آپ کو ختم کرنا ہے اور یہ چاچا بھتیجے کی نورہ کشتی انشاءاللہ و تعالیٰ منلی ستحاد المسلمین یہاں سے ختم کرے گی آپ سمیں گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنا ایک ایک اوٹ پتن کے نشان پر بٹن دبا کر آپ اپنے اتحاد کو مضبوط کرئے منلی ستحاد المسلمین اتر پردیش میں حصہ داری کے لڑائی لڑ رہی ہے منلی ستحاد المسلمین صرف راجنیتی یا سیاست میں حصہ داری کی بات نہیں کر رہی ہے بلکہ ہم تعلیم میں شکشہ میں حصہ داری کی بات کر رہے ہیں ہم روزگار میں نوکریوں میں ستحادی کی بات کر رہے ہیں ٹھیک اداری میں ہم ستحادی کی بات کر رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ لڑائی آپ کی علائی ہے عصد الدین ویسیر اتر پردیش کو آیا ہے اور انشاءاللہ آتا رہے گا تو میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لئے نہیں آیا ہوں میری زندگی کئی کی مقصد ہے کہ اتر پردیش میں آپ کو ایک لیڈر بنایا جائے آپ کو خائد بنایا جائے آپ کو نیتا بنایا جائے اور اسی کام کے لئے ہم لوگ بھی نارات محنت کر رہے ہیں میری آپ سے التجاہ ہے کہ آپ اپنی دعاوں سے ہم کو نوازیے آپ اپنے اوٹ سے اور اپنی محبتوں سے ہم کو نوازیے میں ہم یہاں پر کوئی تجارت یا دولت کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں میرا مقصد ایکی ہے کہ حقوق کو حاصل کیا جائے وہ حقوق جس کو بھارت کے سمویدھان نے کمزوروں کو وطی پچھڑاؤں کو اخلیتوں کو علف سنکھ ایک سماج کو دیئے ہیں مگر جن سیاسی پاکیوں کا جن راجلتاؤں کا آپ اور ہم نے ساتھ دیا انہوں نے ہم کو ہمارا حق نہیں دیا میں آپ پہ بتانے آیا ہوں کہ یاد رکھئے اگر آپ کے ہمارے پیر میں اگر کانٹا چھپتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صاحب میرے پیر میں کانٹا چھپائے نکال دو اگر پیر میں کانٹا چھپتا ہے تو جس کا پیر ہوتا ہے اسی کو اپنے ہاتھ سے اس کانٹے کو نکالنا پڑے گا اور ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پیر میں کانٹا چھپا ہوا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پڑوسی آ کر میرے پیر سے میرا کانٹا نکالے گا کوئی نہیں نکالے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پیپر جو پچھلے تیس پائن تیس سال سے محبت کے نام پر اور دوستی کے نام پر ان نامنی ہاتھ دوستوں نے جو ہماری پیر پر خنجر گھوپ گھوپ کر ہمارے پیر کو زخمی کر دیا یاد رکھیے ان زخموں پر اگر کوئی مرہم لگائے گا تو آپ کو لگانا پڑے گا اسی لیے مہارش اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ کو اوٹ کو کھڑے ہو کر آپ کو اپنے اوٹ کے ذریعے اپنی سیاسی خیادت کو اپنی نیتا کو بنانا پڑے گا اس خضبے میں لکھیمپور خضبے میں بہت سے بے شمار مسائل ہیں ہمارے عثمان صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پر انٹر کالج اور اسپتال کی کمی ہے اس کے تعلق سے کوئی نہیں سوچا گیا لکھیمپور خضبے میں سلاٹر ہاؤس کا لائسنس اکیلش یادف کی سرکار نے نہیں دیا تو بابا کی سرکار نے آ کر اس سلاٹر ہاؤس کو بن کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکل آئے کہ نہ صرف لکھیمپور خضبے میں بلکہ پورے اتر پردیش میں ہی آل ہے ہمارے خوریش برادری کہ جتنے لوگ تھے وہ اپنے کاروبار سے اپنے روزگار سے محروم ہو گئے غریبی ان کا مقدر من کر رہے گیا اگر سماجوادی پاٹی اس کو لائسنس دے دیتی تو یوگی کی سرکار اس لائسنس کو منسوق نہیں کر سکتی تھی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں وہی پر آپ جانتے ہیں کہ آپ متحید نہیں تھے آپ انتشار کا شکار ہو گئے تو باوجود اس کے کہ آپ کی اتنی بڑی آبادی چیئرمن آپ کا منتخب نہیں ہوا بی جے پی وہاں پر جیت گئی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ جانتے ہیں کہ چاند میاں کو وہ بچارہ سبزی فروش جس کو مارا اور پیٹا گیا اس کے تعلق سے کون انصاف کیا یہی چاچا بکیجے کی جولی نے مل کر مارنے والوں کو بچا لیا اور چاند میاں آج بھی انصاف سے محروم ہو کر رہ گیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کے بتانے آیا ہوں کہ ایسے کئی تجارت ہیں کرنے والے ہیں دستار ہیں کھیتی ہیں گنے کی پیداوار یہاں پر زیادہ ہوتی ہے شگر مل کر روپیا آٹھ مہینے اور ایک سال میں ملتا ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں لکھیمپور بلاک میں آٹھ میں جماعت کے بعد کوئی سکشاہ کا انتظام نہیں ہے مگر کس بنیاد پر سماجوادی پاٹی اور بی جے پی آٹھ کا وہ طالبہ کرتی ہے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ بی جے پی اور یوگی کی سرکار نے جو پورے ملک میں سات سال سے اتر پردیش میں پان سال سے جو نفرت کی فضاء پیدا کری جو ذہنوں میں زہر کھول دیا اور ایک کٹر وارڈکلائز کر دیا اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے کہ یہ لوگ جو کٹر وارڈکلائز ہو چکے ہیں وہ ایک سانسد کی کاری پر گولیاں چلاتے ہیں اور بی جے پی کہ مکہ منطریے کہتے ہیں کہ ہم نے اتر پردیش سے مافیا کا خاتمہ کر دیا بتاؤ یہ جتینار جن لوگوں نے ہماری گاڑی پر چار چار گولیاں چلائیں وہ کس کے گھر کے دامات تھے وہ کیسے کٹر وارڈی ہو گئے کس نے ان کو رڈکلائز کیا کس نے ان کے ہاتھوں میں بندوق کو تھما دیا کس نے ان کے ہاتھوں میں گولیاں دے دی کیوں نہیں تمہاری سرکار نے ان کے ہاتھ میں سمیدان کیا کیوں نہیں تمہاری سرکار نے ان کو بتایا کہ گولی سے زیادہ طاقت پر لوگ شاہی ہوتی ہے جمہوریت ہوتی ہے بیلٹ ہوتا ہے مگر ہر مہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی ناکام ثابت ہوئی ہے